جلسے کچن میں یہ پیتے ہیں ہیسا تھوڑی سی دکت ہوگی میں تھا روزر لیکن یاد نہیں تھا میں نے نابد کھال لی یہ راجی پورا سامان جو کہ میرے کامرے سے نکلا اب یہ کہاں رکھی دیکھو ریڈیز پرائیویٹ راکھو اور مجھے بہت ساری کومنٹس بھی آئیتی کہ بائی ناظری زریعہ یہ دیکھو جی اہا اہا سب سے پہلے میں آپ سب کو کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے بہت ساری کومنٹس آئیتی کہ بائی آپ سٹیڈی ولوگز بناو تو دیکھو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی سٹیڈیز پرائیویٹ راکھوں گا کیونکہ بہت ساروں نے سجیسٹی کر رہا تھا کہ بائی آپ اپنی سٹیڈیز پرائیویٹ راکھو اور مجھے بہت ساری کومنٹس بھی آئیتی کہ بائی ناظر ازریعہ وغیرہ وغیرہ مات کرو یہ سب پرائیویٹ راکھو تو میں نے سوچا بھی تھا لیکن نہیں آپ سب بہنی اتنے کومنٹس کر رہے تھے کہ بائی ہمیں تھوڑا سی موٹیویشن ملتی ہے تھوڑی ہمت ملتی ہے پلیز آپ سٹیڈی ولوگز بناو تو میں سوچا چاہو پھر سے بنا لیتے ہیں لیکن آج ہے جس سوپیشن نائٹ آج ہے سیون تھا پیب اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 11.10 آپ سب کو پتا ہے کہ آج کیا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے شبی مہراج تو آپ سب کو پتا ہے ہوگا کہ آج رات کیا کرتے ہیں عبادت وغیرہ کرتے ہیں تو ہم نے بھی سنجھے کہ ہم بھی سیم وحی کرتے ہیں اور میں اس چیز کو ولوگ کیوں کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے ریالائز کر رہا اگر میں کوئی سٹیڈیز کا دکھا رہا ہوں آپ مجھے فالو کرتے ہو ٹھیک ہے تو میں اس لئے یہ چیز بھی دکھا رہا ہوں اگر آپ مجھے سٹیڈیز وغیرہ پہ فالو کرتے ہو تو امید ہے کہ آپ یہ والی چیز بھی فالو کرو گے مجھ سے تو اس لئے میں یہ والی چیز بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ والی چیز بھی کرو تو امید کرتے ہیں کہ آپ یہ والی چیز بھی کرو گے تو انشاءال ہمارا کیا پلان ہے پہلے میں ایک ٹھیک گھن ٹاکچے سے دیتا ہوں ٹاپکس وغیرہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر بازت کریں گے ہم قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے امید کرتے ہیں کہ اوپر والا ہماری رات کو قبول فرمائے اس عبادت والی رات کو اور میرا پلان ہے کہ کال کرم انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے سویرے تو کال ہمیں سویرے اٹھنا ہے سہری بھی کھانے ہے اس لئے جلسے سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا اور اس کے بعد پھر یہ رات عبادت میں اگزارتے ہیں تو یہ بھی جلسے سٹارٹ کرتے ہیں بائی دیوے آپ کو یہ بلوگ تین دن چار دن بعد دیکھو کیونکہ میں پہلے میں کوئی نیویڈا اپلوڈ کرنے والوں اور اس کے بعد پہ یہ بلوگ آئے گے اوکے سوچ چلی موسیقی 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 ایم 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 ایک منٹ رہا ایک بچنے کو پتا نہیں چلا کہاں سے ٹائم نکل گیا میری اچانک ٹائم پر نظر گئی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کان سے بچ گئے تو فلحال ابھی میں نے یہ کلیچی اوپن یہ بیانز وغیرہ تو میں اب یہی دیکھوں گا کہ آج رات کونسی نماز ہمیں پڑھنی چاہے گے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہے آج رات کو تو میں یہی دیکھوں گا جلسے یہ دیکھ کے اور اس کے بعد پر نیچے جاتے میں نے ممہ کو بولا تھا کہ میری لئے چاہے بنا کے رکھنا کہوا تو اس کے بعد پر کہوا پییں گے وزو وغیرہ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھیں گے دعا کریں گے اور قرآن وغیرہ پڑھیں گے سب سے پہلے میں کچھ میں آیا ہے پہلے چاہ وغیرہ پیتے چاہ اچھے سے پی کے پھر وزو وغیرہ بناتے ہیں اور پھر واپس چلتے ہیں اوپر یہ رہی جی میں ممہ نے چاہ بنا کے رکھی تھی اس کو بس گرم کرنا ہے پینا ہے اوکے جل سے کچھ میں ہی پیتے ہیں چلو جی چلو جی اللہمگللہ کلے جی وزو وغیرہ بھی چاہ بھی پی لی اوپر حال میں سٹارٹ کرتا ہوں اچھے سے نماز وغیرہ پڑھتے دعا کرتے امید کرتے کہ جو بھی ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ کو بول فرمائے تو جل سٹارٹ کر دے ہوگے تنحا آیا حزن وهجر فؤادا تواغل بجلد بعزم فصیح فانی علمت بانک نجوہ ولبس خبیث مضل قبیح تبخترت رجل بصوت وخیل فما لکا فی الارضی درب صحیح لیل اللہ عجنا و باللہ عجنا لیل اللہ عجنا اوکے سو گئیز نماز وغیرہ پڑھ لیے میں نے اچھے سے میں نے سب کے لئے دعا کی تو ابھی جس میں سوتا ہوں مجھے بس ایک دیر گھنٹہ نیند کرنے پھر سے اٹھنا ہے کیونکہ مجھے سہری کھانی ہے ملتے سہری کے ٹائم اوکے سو با 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 اسلام علیکم گئیز تو ابھی ہم پھر سے اٹھ کے سہری کھانے کے لئے میں نے بس ایک دو گھنٹہ نیند کری ہے اور کیا بتاؤں مجھے کنی نیندار ہے بھی میں جل سے نیچے جاتا ہوں سہری کھا کے آتے ہیں اور نماز پڑھتے اس کے بعد میں پھر سے سوتا ہوں تو ہم ڈیریک ملتے ہیں سبا ٹھیک ہے اوکے سو گئیز گیس کل لو بھی اتنے پیسر ہوں گے لیٹرلی ابھی بجھ رہے دن کے ساڑے بارہ اور اب جا کے میں اٹھاؤں اب سب کو پتا ہے یہ کال رات میں کتنا لیٹس ہویا تھا پھر سے اٹھا تھا سہری کھانے اور الحمدللہ آج ہمارا روز ہے تو ابھی میں اٹھاؤں ساڑے بارہ بجے تو مجھے اب جا کے آنکھ لی تو میں نے موگو اگر دو لیا تو ابھی میرے کمرے میں چاہ رہی ہے سفائی میری بہندگاری وہاں پہ سفائی آپ سب کی اتنی رمانتی بھائی سفائی کرو دیکھو میں کرتا تھا وہاں پہ سفائی میں اس لئے کچھ دنوں سے نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرے گاروالے بارنا ہاروز سفائی کر کے چلے جاتے تھے ٹھیک ہے میں نے مانا کر رہا تھا گاروال کو سفائی کرنے کے لیے کیوں وہ اس لئے دیکھو میری چیز دیوہ گیا رہا ہوتی تھی وہاں پہ تو وہ پھر ادھر یادر ہو جاتی تھی پھر وہ انسان ڈونڈ نہیں پاتا تھا ٹھیک ہے اس لئے میں نے بولا تھا گاروالوں کو کہ اس مہینے اگزام تک کوئی سفائی نہیں ہوگی دیکھ سفائی نہیں کرتا تھا لیکن نہیں آج سفائی ہو رہی ہے تو میری بہند کر رہی ہے سفائی ہم جاتے اپنے کمرے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں چلو جی یہ دیکھو جی یہاں سے حال ہے تو رہی ہے میری پہینے چیز دکھتے ہیں تھوڑی سی دکھت ہوگی میں تھا رہے لیکن یاد نہیں تھا مینے نابد کھا لیا رہی ہے دعا پت کھالی جمان کے مانا پیش دو میں نے نماز پڑھ کے اور ان کو سفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تکہو جی کیا کہ نکلائے اندر سے اور ہم اندر آری سے زیادہ سامان پڑا ہوئے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑکی میں آیا اور دیکھوں آپ کو کمرا کیسے ہوئے یہ دیکھو جی ماشاءاللہ کیا لگ رہا ہے لیکن سچی میں سفائی بیلی مشت یہ دیکھو اب پورا ساف سب دکھرائی کمرا اور یہاں سے دیکھو کہ جانجار تھی پوری خدم ہوگئے یہ رہے کچھ اور یہاں سے دیکھو لیکن یہ جیز بھی آدھ رکھنے ابھی ہوئے میری سفائی اب دیکھنا اگری vlog میں یہاں اسی vlog میں دیکھ لے چار پہ گھنٹا بعد پھر سے میری آدھتی ہے کیا کریں لیکن یہاں سے دیکھو کتنا سفائی ہوئے لیکن اس کی بھی ایک دکھاتا ہے یہ راج پورا سامان جو کہ میری کمرے سے نکلا اب یہ کہاں رکھیں دیکھو موسیق موسیقی 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 تو ملتے کسی دوسرے بڑے اولوگ میں تب تک لائے بابای السلام علیکم بابای اوکے سو گئیس اسی کے ساتھ ساتھ فینل لوگ بھی دیکھتے جاؤ یہ دیکھو جی اہا